نمشکار برسات کا موسم آ گیا ہے یا آنے والا ہے تو فریٹرز تو کھانے بنتا ہے تو چلیے آج میں دیگر کڑا کرتی میں بنائیں گے زکینی فریٹرز سب سے پہلے زکینی کو دھو کر کس لیجئے یا چلکے کے ساتھ ہی کسیے اور ساتھ میں کسیے گاجر اب زکینی کو کس کے نچوڑ کے اس کا پانی نکال لیجئے زکینی بہت ہی ہلدی ہے اور اس کے پانی کو ہم نے ویس نہیں کرنا ہے اس کو کس کے نچوڑیے اور اس کے پانی کو ایک کٹوری میں اکھٹا کر لیجئے اگر ہمیں ضرورت لگی تو ہم اس پانی کو استعمال اسی میں کریں گے نہیں تو ہم اسے ہلکا سا نیبو اور کالا نمک ڈال کے پی جائیں گے آپ اس کو دال میں استعمال کر سکتے ہیں آٹھا گھنڈے میں استعمال کر سکتے ہیں دیکھئے میں نے زکینی کو چھے سے سکویز کر لیا ہے اور اس کا پانی الگ کر لیا ہے اس کو ایک بول میں رکھ لیجئے اب ایک بول میں یہ گریٹیڈ زکینی اور گاجر کو مکس کیجئے اس میں تھوڑا سا کیپسی کم کٹ کے ڈالیے آپ بیل پیپرز بھی ڈال سکتے ہیں پر کیونکہ ہم بیل پیپر کا بہت استعمال کرتے ہیں تو آج میں آوائیڈ کر رہی ہوں اس میں آپ موزریلا چیز ڈال سکتے ہیں میں چیز سلائزز ہیں میرے پاس ان کے پیسز کر کے ڈال رہی ہوں تھوڑا سا پیاج چاپ کر کے ڈالیے اگر آپ لسن کھاتے ہیں ہلکا سادر آپ لسن ڈال سکتے ہیں یہ میں بریڈ کرمز ڈال رہی ہوں دو چمچ اور ڈال رہی ہوں اوٹس فلار اوٹس کو میں نے مکسی میں چین کر لیا ہے بینہ روست کریں یا ہم بیسن کا یا میدہ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں نہ ہی کون فلار کا کر رہے ہیں اس میں آپ سوادن سا نمک اور کالی میچ ڈالیے ہری میرچ اگر آپ کھاتے ہیں ہری میچ ڈالیے دھنیا یا ویزل لیپس ڈالیے اور اسے اچھے سے مکس کیجئے کیونکہ گاجر اور زکینی میں وارٹر کنٹین بہت ہوتا ہے اس لئے پہلے ہم اس کو ایسے ہی مکس کریں اگر آپ کو لگے یہ بہت ڈرائے لگ رہا ہے تب آپ وہی زکینی کا تھوڑا سا پانی اس میں ملا لیجیے اگر آپ کو کنسسٹنسی صحیح لگ رہی ہے تو پھنی ملانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے بول چینج کیا ہے کیونکہ وہ بول مجھے تھوڑا چھوٹا لگ رہا تھا میچ کرنے میں تکلیف ہو رہی تھے دیکھئے اگر یہ بند رہا ہے تب تو ٹھیک ہے اگر نہیں بند رہا ہے تو ہم اس میں ہلکا سا پانی ڈالیں گے مجھے تھوڑا سا بھی ڈرائے لگ رہا ہے اگر پتلا ہو جائے اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ سٹکی ہے تو اس میں تھوڑا سا اوٹس فلاہر ڈال دیجئے نہیں تو پھر ہلکا سا پانی ڈال دیجئے اس کو آپ تھوڑا سا ایجس کیجئے اپنے حساب سے دیکھئے اب اس کا مکشور صحیح ہے اب یہ بند رہا ہے اور یہ فٹ نہیں رہا ہے اب ہلکا سا ہتوں کو گریز کیجئے اور اس کے گول کو فٹس بنا کے پکیے اور ان کو پھر سی ایک بار بریڈ کرمز میں کوٹ کیجئے کامیر پاس وائٹ بریڈ کرمز اور براؤن بریڈ کرمز دونوں ہیں آپ کسی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بریڈ کرمز میں رول کرنے سے یہ بہت ہی کرسپی بنیں گے اسی طرح کوٹ کر کے سارف ٹیس تیار کر لیجئے آپ انہیں بیک بھی کر سکتے ہیں بیکنگ ٹری تیار کیجئے اور اس کو ٹو فورٹی ڈگری پر دس منٹ کے لیے بیک کیجئے جب تک یہ بیک ہو رہے ہیں تب تک ہم ان کو شیلو فرائے کر لیتے ہیں ایک پین میں تھوڑا سا تیل ڈالیے تیل گرم ہونے پر انہیں اس کے اندر چھوڑ دیجئے گیان رہے گیس ہمیں بہت ہلکی نہیں کرنی ہے اور نہ ہی بہت تیز کرنی ہے جب یہ ایک طرف سے سکھنے لگیں تب انہیں ہل رکے سے فلپ کر دیجئے اور دوسری طرف سے بھی سو نیرہ ہونے تک سکھئے بیچ میں اپنے آون والے فلٹرز کو بھی دیکھتے رہیے گا اگر لگے تو انہیں بھی ایک بار آپ فلپ کر دیجئے گا اور ہلکا سا آئل سے گریس کر دیجئے گا آپ انہیں ایئر فرائر میں بھی بنا سکتے ہیں بس اسی طرح سے ٹیل سے کوٹ کر کے ایئر فرائر میں رکھئے یہ دونوں طرف سے سکھ کے تیار ہو گئے ہیں انہیں پلیٹ میں نکالیے یہ آپ کے فرائیڈ زوکینی فٹرز ہیں اور یہ ہیں آپ کے بیک زوکینی فٹرز بس اسی طرح وریشنز کے لیے جڑے رہیے نیدیگر کلا کرتی کے ساتھ ہمارے چینل پر بہت سارے یوسفل ٹپس بھی ہیں انہیں بھی ضرور دیکی